بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد آپ کا بائیولوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیروعافیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس بائیولوجی ایک بہت انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے اور بائیولوجی کے اندر ہم زندگی کا متعلیہ کرتے ہیں ہم جانداروں کا متعلیہ کرتے ہیں بائیولوجی کے اندر ہم جانداروں میں ہونے والی تمام چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں ہم جانداروں کی بناوٹ کا متعلیہ کرتے ہیں جانداروں کے افعال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ بہت انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے جو کہ زندگی سے متعلق ہمیں آگاہی مہیا کرتا ہے آپ کے ساتھ نائنٹھ کلاس میں بائیولوجی کے اس سبجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے آج ہم نائنٹھ کلاس کے پہلے چپٹر کا آغاز کر رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ چپٹر آپ کے لیے بہت سے دلچسپ موضوعات پر مشتمل ہے اور اس چپٹر کے اندر بیسک انٹرڈکشن ہے بائیولوجی کا بائیولوجی کیا ہے بائیولوجی کی شاخیں کونسی ہیں اور بائیولوجی میں مسلمان سائنسدانوں کی کیا خدمات ہیں یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس آج چپٹر کا آغاز کرتے ہیں اور انٹرڈکشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہم جس سبجیکٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں دراصل وہ سائنس سے تعلق رکھتا ہے سائنس کی بات کی جائے سائنس ایک ایسا علم ہے جو انسان کو اس دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کے بارے میں معلومات پرہم کرتی ہے سائنس کی بات کی جائے سائنس ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اردگرد ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں بتاتی اور سمجھاتی ہے کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس کا نظام کیسے چل رہا ہے سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم لائف پروسیسز کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم زمین کی کمپوزیشن کو سٹڈی کرتے ہیں سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم ہوا کا متعلیہ کرتے ہیں یہ وہ علم ہے جو ہمیں اشیاء کے بارے میں معلومات پرام کرتا ہے مختصر اور سادہ الفاظ میں اگر آپ سائنس کو سمجھنا چاہیں تو سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں ہمارے ماحول سے متعلق ہمارے ارد گرد موجود اشیاء سے متعلق آگاہی پرام کرتا ہے اس بارے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے سائنس کی بات کی جائے اس علم کی بات کی جائے تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ یہ علم حاصل کرتا چلا آ رہا ہے وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے معلومات کو حاصل کرنے کے ذرائع بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان کی معلومات جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے اجادات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ابتدا میں جو انسان زمین پر آئے وہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے درختوں کے پتوں کو لباس کے طور پر استعمال کرنے سے لباس کے استعمال کا آغاز ہوا دراصل انسان اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا چاہتا ہے اور اس کے لیے لباس ضروری ہے ابتدا میں چونکہ معلومات کم تھی تو درختوں کے پتوں کا استعمال کیا جاتا تھا جو جو وقت گزرتا گیا معلومات بڑھتی گئیں تو انسان کے علم میں آیا کہ جانوروں کی خال کو بھی ہم لباس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جیسے جیسے بہتری آتی گئی انسان نے یہ جانا کہ پودے ہوتے ہیں درخت اگتے ہیں اور ان کے اوپر پیداوار لگتی ہے ان سے اناج حاصل ہوتا ہے ان سے پھل اور سبزیاں حاصل ہوتی ہیں ویسے ہی معلوم ہوا کہ کچھ پودے ایسے ہیں کہ جن سے کپاس ملتی ہے کپاس کے گالوں سے روئی سے دھاگا بنتا ہے دھاگے سے کپڑا بنتا ہے اور کپڑے سے لباس بنتا ہے ابتدا میں جانوروں کی خالوں کو چمڑے کو لباس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا پھر اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی گئی اور آج ہم جس حالت میں چمڑا استعمال کرتے ہیں وہ جدید شکل ہے جو کہ پروسیسنگ کے بعد تیار کی جاتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس کپڑا جو کہ دھاگے سے بنتا ہے یہ اس کی لیٹسٹ فوم ہے ابتدا میں انسان غاروں میں رہا کرتا تھا جنگلوں کے اندر پناہ لیا کرتا تھا لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے یہ جانا یہ سیکھا اور اس کے علم میں اضافہ ہوا تو کچھے گھر بنانے کا آغاز ہوا کچھے گھر پہلے درختوں کے تنوں سے بنائے جاتے تھے پھر اس کی جگہ مٹی نے لے لی پھر اس کی جگہ اینٹ بن گئی اور اب ہم جدید امارتوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اینٹ سے بھی بنتی ہیں جس میں سیمٹ بھی استعمال ہوتا ہے جس میں سریعے کا استعمال بھی ہوتا ہے ابتدا میں انسان کچھا گوشت استعمال کرتا تھا یہ کچھا گوشت آہستہ آہستہ پکا کر کھانا شروع کیا گیا جب انسان نے یہ دریافت کیا دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جائے تو آگ پیدا ہوتی ہے اس آگ کو استعمال کر کے گوشت کو پکانے کے عمل کو شروع کیا گیا ابتدا میں انسان باغات نہیں لگاتا تھا کھیتی باری نہیں کرتا تھا پھر اس کے علم میں آیا کہ پودوں کے بیج ہوتے ہیں بیجوں کو زمین میں دبایا جاتا ہے ان سے نئے پودے بنتے ہیں انسان نے کاشتکاری اور کھیتی باری کا عمل شروع کیا دیئر سٹوڈنٹس وقت کے گزرنے کے ساتھ جب ہم تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ مختلف ادوار میں انسان نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اپنی معلومات میں اضافہ کیا اور یہ معلومات جو ہمیں زمین کے بارے میں آگاہی دیتی ہیں زمین کے نظام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں ان معلومات کو دراصل سائنس کہا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس افتدا میں یہ سائنس کا علم بہت محدود تھا اتنا محدود تھا کہ اس کی شاخیں نہیں تھی اس کو برانچز میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا تھا لیکن جیسے جیسے یہ علم بڑھتا گیا اور اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا انسان کے لیے سارے علم کو سمجھنا مشکل ہوتا گیا تو انسان نے اپنی آسانی کی خاطر اس علم کو مختلف شاہوں میں تقسیم کر دیا آج ہم سائنس کی مختلف شاہوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان میں سے جو میجر ڈسپلنز ہیں جو میجر ڈیوینز ہیں جو میجر برانچز ہیں وہ فیزکس ہے وہ کیمسٹری ہے اسی طرح سے وہ بائیلوجی ہے سائنس کی ڈیفینیشن کی جائے ایمپورٹنٹ کویسٹن ہے آپ کے امتحانات میں پوچھا جا سکتا ہے آپ اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں ایسا مطالعہ جس میں چیزوں کو observe کیا جاتا ہے experiments are done تجربات سے گزارا جاتا ہے and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature dear students یہ کچھ key words ہیں observation, experimentation, logical conclusion and principles of nature اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں observation کا مطلب ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنا اپنی زبان سے چکھنا اپنے ناک سے سنگنا اور محسوس کرنا کانوں سے سننا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ حصے دی ہیں five senses دی ہیں ان کو utilize کرنا استعمال میں لے کے آنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اس کو observation کہا جاتا ہے dear students جب آپ observation کرتے ہیں اپنی senses کو utilize کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں ناک سے سنگتے ہیں زبان سے چکھتے ہیں ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں تو آپ کو جو understanding ہوتی ہے وہ observation کہلاتی ہے آپ جب اس کو ایک فکرے کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں وہ hypothesis کہلاتا ہے اس کو مفروضہ یا نظریہ کہا جاتا ہے dear students اس کو تجربے سے گزارا جاتا ہے تاکہ صحیح یا غلط ثابت کیا جا سکے اور اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے تو ہم principles of nature کو understand کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں قدرت کے اصولوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم فرس کریں ایک tube light روشنی پیدا کرتی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اس tube light کے ساتھ ایک wire موجود ہے اور وہ wire socket تک جاتی ہے socket کے اوپر button موجود ہیں آپ observe کرنے کے بعد experiment کرتے ہیں experiment کرتے ہوئے آپ ان buttons کو استعمال کرتے ہیں ان کو نیچے اوپر دبا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے یہاں پر اصول یہ ہے کہ button جب دبایا جائے گا یہ روشن ہو جائے گی اور یہ on ہونے پر روشنی کو پیدا کرے گی اس طرح سے آپ principles کو understand کرتے ہیں آپ observe کرتے ہیں دن کے بعد رات آتی ہے رات کے بعد دن آتا ہے یہ ایک نظام ہے کائنات کا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے آپ اس کو observe کرنے کے لیے اپنی senses کو utilize کرتے ہیں dear students یہ understanding develop کرنا دراصل science ہی کی وجہ سے ہے science کے علم میں further deviance کی بات کرنے کے بعد آئیے further details کو ڈسکس کر لیتے ہیں dear students need of classification کی بات کی جائے تو دراصل science کو branches میں divide کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت انسان science کے علم کو اچھی طرح understand کر سکے ہیں science کے علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کو شاخوں میں تقسیم کیا جائے یہی وجہ ہے کہ ہم science کو biology میں بھی پڑھتے ہیں ہم science کو physics میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم science کو chemistry میں بھی پڑھتے ہیں dear students biology کی بات کی جائے یہ ہمارا موضوع ہے یہ ہمارا subject ہے اور یہی ہمارا topic ہے جس کو آج ہم نے understand کرنا ہے آنے والی classes میں detail میں discuss کرنا ہے اس کے اندر ہم زندگی کا متعلق کرتے ہیں physics کی بات کی جائے physics کے اندر ہم مادہ اور energy کے تعلق کا متعلق کرتے ہیں matter اور energy کا آپس کا relation کیا ہے ان میں کیا تعلق ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں حرکت کیسے کرتی ہیں mechanics کا principle کیا ہے law of motion کیا ہے یہ physics کا موضوع ہے chemistry کی بات کی جائے ہم اس میں مادے کی composition کو پڑھتے ہیں اجزاء ترکیبی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مادے کو بنانے والے اجزاء کی خصوصیات کو سمجھتے ہیں ان کے آپس کے ملاب یعنی chemical direction کو سمجھتے ہیں آئیے biology کی definition کو سمجھ لیتے ہیں biology کے مطلب کو سمجھ لیتے ہیں biology dear students biology کیا ہے it is the branch of science in which scientific study of life is done یہ science کی وہ branch ہے جس کے اندر ہم زندگی کا scienceی بنیادوں پر مطالعہ کرتے ہیں آپ مختصرن اس کے definition یوں لکھ سکتے ہیں scientific study of life is called biology dear students scientific study کی بات اگر کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے scienceی مطالعہ کرنا scienceی مطالعہ کا مطلب کیا ہے observations کرنا اپنی senses کو utilize کرنا جس چیز کو آپ observe کر رہے ہیں جس جاندار کی زندگی کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں جس جاندار کی جسم کی بناوٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو اپنی senses کے استعمال میں لاکر سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر اس سے پہلے جن سائنس دانوں نے متعلیہ کیا ہے اس کو بھی understand کرنا اس کو بھی under observation رکھنا ڈیر student scientific study of life کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے observe کرنے سمجھنے کی کوشش کرنا تمام instruments کو گروہ کار لے کر آنا تمام tools کو utilize کرنا بائیولوجی کی برانچز کی بات کی جائے بائیولوجی کا علم بھی بہت وسیع ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کو برانچز میں divide کیے بغیر سمجھنا مشکل ہمارے علم سے باہر ہے سائنس دانوں کے محتاط اندازے کے مطابق بہت بڑی اکثریت ایسے ہے جو کہ ہمارے علم سے باہر ہے یہ اقسام تو ایک طرف ان کی کل تعداد کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں البتہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ملین اور 0.5 ملین پلانٹس اور اینیمل اس دنیا میں پائے جاتے ہیں اتنی بڑی تعداد کو سمجھ نہ مشکل ہے اگر ہم اس کو کلاسیفیکیشن کے عمل سے نہیں گزارتے ہیں برانچز میں ڈیوائیڈ نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ بائیولوجی کے علم کو سمجھنے کے لیے بھی میجر ڈیوائیڈ میں تقسیم کیا گیا ہے بائیولوجی کی ڈیوائیڈ کی بات کی جائے بوٹنی زولوجی اور مائکرو بائیولوجی یہ بائیولوجی کی تھری میجر ڈیوائیڈ ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے بائیولوجی کے لفظ کو انڈسٹینڈ کر لی جائے بائیولوجی کا لفظ اگر اس کی ایٹیمولوجی کو سٹڈی کیا جائے یعنی اس لفظ کے اوریجن کو سٹڈی کیا جائے ایٹیمولوجی دراصل سائنس کی ایک برانچ ہے جس پہ ہم کسی بھی لفظ کی تاریخ کا متعلق کرتے ہیں تو بائیولوجی کے لفظ کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے یہ دو یونانی زبان کے الفاظ سے لیا گیا حرف ہے یونانی زبان کے وہ دو الفاظ بائیوز اور لوگوز ہیں ڈیر سٹڈنٹس بائیوز کسے کہا جاتا ہے بائیوز جو کہ گریک لینگویج کا یونانی زبان کا ایک لفظ ہے اس کا مطلب زندگی ہے اسی طرح لوگوز کی بات کی جائے تو لوگوز کا مطلب thought یا reasoning ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو الفاظ بائیوز اور لوگوز کا مجموعہ ہے اور بائیوز کا مطلب life ہے تو لوگوز کا مطلب thoughts یا reasoning ہے بائیو میں ہم دراصل اس thought کو پڑھتے ہیں اس reasoning کو پڑھتے ہیں جو life سے related ہے جو جانداروں سے تعلق رکھتی ہے جو living word سے relevant ہے dear students important ہے short question کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے mcq کے سوالات کا حصہ بن سکتا ہے بتائیے یہ کن دو الفاظ پر مشتمل ہے آپ نے یاد رکھنا ہے بائیوز اور زبان کے الفاظ سے لیا گیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے گریک لینگویج سے یونانی زبان سے یہ دو الفاظ لیے گئے ہیں جن کے ملنے سے بائیولوجی بنتا ہے dear students آئیے major devians کو ڈسکس کر لیتے ہیں major devians میں سب سے پہلے botany ہیں botany کی بات کی جائے dear students اس کے اندر ہم پودوں کا متعلیہ کرتے ہیں اس زمین پر پودوں کی مختلف اقسام موجود ہیں کچھ سخت تنہ رکھنے والی ہیں کچھ کو درخت کہتے ہیں کچھ کو نرم پودے ہربیشیس پلانٹس کہا جاتا ہے کچھ وڈی سٹم رکھنے والے پلانٹس کہا جاتا یہ پودوں کی مختلف کٹیگریز ہیں اور پودوں کی فردر کٹیگریز کو ہم ڈیٹیل میں آنے والے لیکسز میں ڈسکس کریں گے آنے والے چپٹرز میں سمجھ کریں گے مختصرا یوں سمجھ لیجیے کہ پودوں کے تین بڑے گروپ ہیں جن کو موسیز اور فنڈز کہا جاتا بغیر پھل کے ویس پیدا کرتے ہیں پلانٹس کی تمام تفصیلات کا مطالعہ ان کی لائف سائیکل کو سٹڈی کرنا ان کی پروڈکشن کو سٹڈی کرنا ان کی سٹرکچر کو سٹڈی کرنا ان کے اندر ہونے والے لائف پروسیس کو انڈسٹینڈ کرنا دراصل یہ بوٹنی کے اندر تمام چیزیں کور کی جاتی ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کنسپٹس کو زولوجی کی بات کی جائے آپ لوگوں نے زو کا لفظ سنا ہوگا یہ چڑھیا گھر کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ایسا ریکرییشنل پوائنٹ ہے تفریحی مقام ہے جہاں پہ مختلف جانوروں کو رکھا جاتا ہے پالا جاتا ہے لوگ وہاں سیرو تفریح کی گھر سے آتے ہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے زو سے زولوجی ہے زو کے اندر چکے انیملز کو رکھا جاتا ہے لوجی کا مطلب انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے توٹس یا ریزننگ ہوتا ہے آپ یہاں سے اس کو یاد کر سکتے ہیں زولوجی دراصل بائو کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم انیملز کو سٹڈی کرتے ہیں سٹڈی آف انیملز آپ اس کی ڈیفینیشن یوں لکھ سکتے ہیں تمام کے تمام جانور جو اس دنیا پہ موجود ہیں پائے جاتے ہیں ان کی مختلف اقسام کیا ہیں کچھ اڑتے ہیں کچھ تیڑتے ہیں کچھ اپنی چار ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں کچھ دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں کچھ پیٹ کے بل رینگنے والے ہیں ان کی خصوصیات میں کیا فرق ہے ان کی بناوٹ میں کیا فرق ہے ان کے لائف سائیکل میں کیا بائیلوجی مائکرو بائیلوجی دو الفاس کا مجموعہ ہے مائکرو کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے بائیلوجی کا مطلب لائف ہوتا ہے یعنی دراصل ہم ان جانداروں کو بھی بائیلوجی میں پڑھتے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے ہیں آپ کی آنکھ انہیں دیکھنے سے کاثر ہے اس کی فردر کٹیگریز ہیں جنہیں لائٹ اور الیکٹرون مائکرو سکوپ کہا جاتا ہے ڈیر سوڈنٹس یہ ایک ایسی دنیا ہے ہماری نظروں سے اجل ہے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں آم آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی انہیں ہم مائکرو آرگنزم کہتے ہیں خردبینی جاندار کہتے ہیں اور ان کا مطالعہ مائکرو بائلوجی کہلاتا ہے اس کی اگزیمپل وائرس ہیں اس کی اگزیمپل بیکٹیریاں ہیں جو ہمیں آم آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں یہ سمال آرگنزم ہیں یونی سیلولر ہیں ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتے ہیں دی سٹوڈنٹس مائکرو آرگنزم کی تمام تفصیلات کو مائکرو بائلوجی میں سٹڈی کیا جاتا ہے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے بوٹنی زولوجی اور مائکرو بائلوجی کی دیفنیشن بتائیے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے بائلوجی اور سائنس کی دیفنیشن بتائیے یہ مختلف سوالات ہیں جو آج کے لیکچر میں پوچھے جا سکتے ہیں شورٹ کویسٹن اور ابجیکٹیو ٹائپ پورشن کا حصہ بن سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم نے بائیولوجی کے انٹرڈکشن کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے بیسک کنسپٹس کو انڈرسینڈ کیا مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا اور آپ اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے ڈیئر سٹوڈنٹس اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ